اب ہم جو ہے نا وہ پہنچ آئے ہیں مدینہ تو زہرہ اب یہ والا جو گیٹ تھا نا یہ یہاں سے جو ہے نا وہ پیلس کا ایکسس جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جاتا تھا اگر میں سادے لفظوں میں کہا ہوں تو کینٹ کا مین گیٹ ہے یہ چھت پر بنی خوبصورت تصویر جیسے جنت کا منظر پیش کر رہی ہوں اچھا بھائی جیسے جگہ پہ ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں نا وہ کہلاتا ہے ہاؤز آف یافار یہ وہ بہرونی دروازہ ہے مشرقی دروازہ اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ مسجد قائم تھی ابھی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں گاڑی کی طرف اور یہاں سے ہم جائیں گے جی مدینہ زہرہ میں تو آئیے چلتے ہیں چلیں جی اب ہم جو ہے نا وہ پہنچ آئے ہیں مدینہ زہرہ مدینہ زہرہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ عبد الرحمن سوم جو بادشاہ تھے انہوں نے یہاں پہ ایک محل تعمیر کروایا تھا جس کو بیس ہزار مزدور تھے کہ پچاس ہزار مزدور تھے اب مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا بیس سال تک اور اس کے بعد جب ریکن کشتہ ہوا تھا تو سب سے پہلے جو جس اس کو آگ لگائی تھی وہ یہ محل تھا تو آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ یہ محل بنا اور بس تھوڑی سی دیر میں جو ہے وہ خاک کا ڈھیر ہو گیا وہ تو ابھی ہم جاتے ہیں انہوں نے اس کو ایکسکیویٹ کیا ہے اور یہ بھی اس کے روینز ہی ہیں جو ہم جا کے ایکسپلور کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں موسیقی ہم جو ہے یہاں پہ آئے ہیں ٹکٹ ہمیں جو ہے وہ فری ملے مگر یہاں پہ ہم صرف دیکھیں گے فیلم اس کے بعد جو ہے وہ ہم جائیں گے گرین بس لے کے جس کے ہمیں پہ کرنے پڑیں گے اور وہ لے کے پھر ہم جو سائٹ ہے وہاں جا کے اس کو ایکسپلور کریں گے اس کے ہمیں پہ کرنے اس کے جو ہیں وہ تین یورو تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں فیلم کا کہ کب سٹارٹ ہوگی ابھی تو اوپر تو جائے نا وہ سسٹم وولیوم انفرمیشن یہا رہی ہے بس یہ جگہ ہے یہاں پہ بھی جائے نا بڑے پرانے پرانے علیف کے جو درخت ہیں وہ مہدر آرہے تھے تو چلیں ویٹ کرتے فرا سب موسیقی بھی یہاں پہ اچھا ہے اب یہ نہیں پہتے کی کٹی دے لگے گی تو لے چھے موسیقی بھی جائے یہ ہم نے ٹکٹ لیا اور اس کے بعد جو ہم نے مووی دیکھی اور اب جو ہے ہم اس گرین بس میں بیٹھیں گے اور گرین بس میں بیٹھیں گے ہم جائیں گے مدینہ تہزہرہ کی سائٹ پر یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے آپ کافی سارے تو چلیں گے اور ہم ابھی اس وقت رمات ہم آئے ہیں یہ مدینہ تہزہرہ کی طرف چلیں میں یہ ہم پہنچ گیا ہے مدینہ تہزہرہ اور اب ہم اپنے ٹور کا آغاز کریں گے یہ بس ہے ہم سے جو ایک تھوڑی سی گلتی یہ ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ نہیں آئے ہم اپنی گاڑی پہ آجاتے تو ای تنک کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا اگر ہم گاڑی پہ آتے تو پارکنگ یہاں پہ کوئی پیسے نہیں ہیں تو یہ ہمارے پیسے بھی بچ جاتے ایک تو اور دوسرا یہ ہوتا کہ ہم جلدی دیکھ کے بھی نکل جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتا کہ بس جو ہے وہ کتنی فریکوینٹلی چلتی ہے یہاں پہ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بالکل جیسی ویلی سٹارٹ ہو رہی ہے بالکل یہ پہاڑ ہے تو نیچے جو ہے وہ سٹی شروع ہو جاتی ہے چلیں اندر چلتے ہیں مدینہ تظہرہ پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے وہ پورا سٹی ہے یہ سارا سٹی ہے نیچے یہ دو مربع میل چار ہزار پانچ سو میٹر پہ سٹی یہ قائم کیا گیا تھا اور اس سٹی کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا پہلی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبد الرحمان سویم انہوں نے اس سٹی کو قائم کیا تھا اور اس سٹی کی جو لائف تھی نا بیسکلی وہ تھی اسی سال اسی سال کے بعد یہ سٹی جل گیا تھا اس کو جلا دیا گیا تھا اور یہ ایک بہت کہتے ہیں کہ ایک مارولس سٹی تھا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ میں ابھی آپ کو چلتے چلتے ساتھ ساتھ تھوڑی ہسٹری بتاتا چلوں گا تو آئیں لیٹس گو ریزٹ کرتے ہیں اس کو اب یہ والا جو گیٹ تھا نا یہ یہاں سے جو ہے نا وہ پیلس کا ایکسس جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جاتا تھا کہ کون جو ہے نا وہ اندر آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا تو اگر میں سادے لفظوں میں کہوں تو کینٹ کا مین گیٹ ہے اچھا بھئی مدینہ تو ظاہرہ کے جو ہے نا وہ میں نے آپ کو وہ ابھی ایک گیٹ تو دکھا دیا اس کے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شہر ہے نا وہ ایک سو بارہ ہیکٹر پہ جو ہے نا وہ محیط تھا اور یہ جو ابھی آپ پورا ایریا جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو ہے وہ ٹین ہیکٹرز ایریا ہے جو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو رسٹور کیا اور وہ بھی پارسلی رسٹورڈ ہے تو باقی جو ہے نا وہ سارا علاقہ جو ہے وہ ابھی رسٹورڈ نہیں ہے اور جو کہ I don't think ان کے لئے possible بھی ہوگا کہ رسٹور کریں خیر anyways coming on to the topic یہ میں آپ کو دروازے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ٹوٹل دروازے تھے نا وہ چار تھے اور جو اس کا نورت والا ایریا تھا نا نورت جو اس کا دروازہ تھا وہاں سے کیا ہوتا تھا کہ شہر کی جو بھی سپلائز ہوتی تھی نا ڈیلی سپلائز وہ انٹر ہوتی تھی اچھا بھئی یہاں آپ کی سب سے انٹرسٹنگ جگہ دکھاتا ہوں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو پیڑ وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ ہے جی گارڈنز کا ایریا اور میرے جو لیف سائٹ پہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اسی گارڈنز کے ساتھ ہی جو تھوڑی سی انٹیکٹ ہے وہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خلیفہ جو آنا وہ خود بیٹھا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ سارا مائپ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارے جو آنا وہ گارڈنز ہیں جو کہ اس محل کو جو ہے وہ سراؤن کرتے تھے اس محل کے جو آنا وہ چاروں اطراف میں وہ پولز تھے ایک بڑا پول تھا اور تین چھوٹے پولز تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خلیفہ بیٹھا کرتے تھے یہ میں آپ کو زومنگ کر کے بھی دکھایا جہاں پہ خلیفہ بیٹھا کرتے تھے اور پوری جو بھی پوری دنیا سے جو بھی ڈگنیٹریز وغیرہ آیا کرتے تھے ان سے جو نہ وہ اس جگہ پہ ملاقات کیا کرتے تھے مدینہ تو زہرہ کی عظمت ایک جرمن ڈیلگیٹ کے ساتھ آئے ایک شخص نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح بیان کی میں نے صاف شفاف پانی سے پھورتے چشمیں چمیلی اور نارنگی کی پھولوں کی خوشبو سے بھرے سرسپ باغات اور غیر ملکی پرندوں سے بھرے سہن دیکھے جن کے پنک سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے ایسی دولت ایسی خوبصورتی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کرتبہ کی گلیوں نے مجھے حیران کر دیا لیکن مدینہ تو زہرہ خواب میں قدم رکھنے جیسا تھا اندرونی محل میں داخل ہونے پر ہمیں ہالوں میں لے جایا گیا جہاں آرٹ اور فن تعمیر اس طرح سے گھل مل گئے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا سنگے مرمر کے فرشوں نے ہمارے پیروں کو ٹھنڈا کر دیا اور سونے اور چاندی سے مزین دیواروں اور کالم ہمارے اوپر پہاڑ کی طرح بلند ہو گئے درباری باریک ریشم کے کپڑوں میں ملبوس تھے اور وہ خاموش لہجے میں بات کرتے تھے ان کا برطاو خوبصورت لیکن باوقار تھا ہمارا استقبال اجنبیوں کے طور پر نہیں بلکہ معزز مہمانوں کے طور پر کیا گیا بادشاہ کے محل میں داخل ہونے پر وہاں موجود ہیرے جوارات اور پارے کی بڑی بڑی گینے سورج کی روشنی کا سما پیش کر رہی تھی جن سے میری آنکھیں چندیہ سی گئیں چھت پر بنی خوبصورت تصویر جیسے جنت کا منظر پیش کر رہی ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ تو زہرہ اتنی خوبصورت جگہ تھی جس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا اچھا بھئی جیس جگہ پہ ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں نا وہ کہہ رہا تھا ہاؤز آف یافار یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ یہ یہاں کے جو ہے وزیر آزم کی جگہ تھی اور جو وزیر آزم تھے وہ کافی فیمس تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے مدینہ تو زہرہ کیا جو مرکزی پویلین ہے اور مسجد کرتبہ کی جو توسیع ہے ان کے کاموں کی جو ہے نا وہ انہوں نے قیادت کی تھی نا اور جنہیں جو نا وہ خلیفہ الحاکین دوم کے ذریعے جو ہے جو وہ شروع کی گئی تھی تو یہ آپ دیکھیں یار یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اب انہوں نے جو ہے نا یہ دیکھیں بیچ میں چھوڑا سا ایک جو ہے فاؤنٹین لگاوا ہے اور اسی طریقے سے یہ بہت بڑا ایریا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جب ہم آگے چلیں گے نا تو سرونٹ کوارٹرز بھی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت زبردست اور خوبصورت جگہ ہے بہت بڑا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے اگر آپ کو نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ اس کا گیٹ ہے نا وہ اس کا ایک ایریا ہے گیٹ کا یہ جو اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اور ادھر ہی جو ہے نا آپ کو سرونٹ کوارٹرز وغیرہ بھی جو ہے وہ نظر آئیں گے یہ سرونٹ کوارٹرز کا جو ہے وہ آگے سے ہم آگے جائیں گے نا جیسے ہی تو وہاں پہ آپ کو سرونٹ کوارٹرز نظر آئیں گے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو یہ یار بہت امپورٹنٹ جگہ تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایریا قائم و دائم تھا تو کیسا نظر آتا تھا یہ بھی دیکھیں اچھا بھئی اب ہم یہاں سے چل رہے ہیں شہر کے مشرقی دروازے کی طرف اور مشرقی دروازہ جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے وہ اس ویسے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ تمام جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو آرمی وغیرہ ہوتی تھی اس کا پریڈ گراؤنڈ تھا اور باشا کیا کرتا تھا کہ وہاں پہ جو آرمی وغیرہ ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ انسپیکٹ کرتا تھا جنگ پہ جانے سے پہلے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ پریڈز وغیرہ بھی ہوتی تھی جو ڈیلیگیٹس وغیرہ دوسرے ملکوں سے آتے تھے ان کو بھی وہاں پہ ریسیف کیا جاتا تھا ان کو جو زمانے کا گارڈ آف آنر جو بھی ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا تو بڑی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ جگہ ہے یہاں کی نا اچھا یہ جو میرے آپ باہر جانب دیکھ رہے ہیں نا یہ تمام کے تمام وہ کمرے تھے جو محل کا حصہ تھے تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کافی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم چلیں گے وہاں پہ جو اس کا بیرونی دروازہ ہے جو کہ مشرقی دروازہ ہے اور جہاں سے جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ نظر آتا ہے تو لیٹس گو موسیقی 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 یہ سامنے آپ کو آرچز نظر آرہے ہیں یہ وہ بیرونی دروازہ مشرقی دروازہ جہاں پہ پریڈ گراؤنڈ تھی sådan بہار تو یہ دیکھیں سامنے جو جگہ جو جو آریا وغیرہ ہے وہ اس وقت بنایا تھا اپنے دور میں اور یہاں پہ خلیفہ آتے تھے اور وہ فوج کو انسپیک کیا کرتے تھے انسپیک کرتے تھے کسی بھی جنگ یا کسی بھی مشن بھی پر جانے سے پہلے اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے جو فارن ڈیلیگٹس وغیرہ آتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ گارڈ آف آنر وغیرہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا تو آئیں اس کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اصل میں کیسے دیکھتا تھا لیٹس گو اچھا بہت انفرچنیٹ ہے چونکہ ہسٹری جو ہے وہ ٹوٹل مس کر دی گئی ہے اور اب جو ہے وہ ہسٹری کو دوبارہ سے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ری ڈسکور کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پوری دنیا میں ہسٹری جو ہے وہ مسک کی گئی ہمارا ملک بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی ہسٹری کو کمپلیٹلی ڈسٹرائی کر دیا گیا تھا جب ریکنکرسٹر ہوا تھا اس وقت جو ہے کرسٹنز نے تین لاکھ جو مسلمان ہیں نا ان کو بے دخل کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ون ملین کے قریب یعنی دس لاکھ جو ہے نا وہ بکس انہوں نے وہ جلائی تھی یہ کوئی عام بکس نہیں ہے یہ ہم ان بکس کی بات کر رہے ہیں سپین اس وقت جو ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا بغداد سے اور بھی جو مسلم دنیا کی جو بڑی بڑی جو جگہیں تھی انٹلیکٹ والی اور جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کی پوری دنیا سے لوگ آ کے جو ہے نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس میں جو بھی دور میں چل رہا تھا آپ کے جو بڑے بڑے جو سائنس دان تھے سپین جو ہے نا وہ اس کو ٹکر دیا کرتا تھا سپین اتنا جو ہے نا وہ زبردست تھا اپنے ٹائم کے حساب سے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پوری مسلم دنیا کو جو ہے نا وہ چیلنج کیا ہوا چھوٹی چی جگہ تھی بات پوری مسلم دنیا کو جو ہے نا وہ سائنس ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا یہ ایک بہت انفورچنیٹ انسیڈن تھا کہ جس میں جو ہے نا وہ اتنے کلنزنگ کی گئی مسلمانوں کی نا صرف مسلمانوں کی بلکہ یہودیوں کی بھی جو بارہاں کرتے تھے اور جو ہے ہسٹری جو ہے وہ آج دیکھیں اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے آج جو ہے دنیا میں آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اتنے کلنزنگ ہو رہی ہے اور کوئی بولنے والا نے اسی طریقے سے اس وقت بھی جو ہے نا وہ لوگ بولنے والے نہیں تھے اور اتنے کلنزنگ بھی ان لوگوں کی گئی جنہوں نے سات سو سال تک اس جگہ پر حکومت کی اور اس جگہ کو آئیڈنٹیٹی دی ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ سپین اس طریقے سے ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا کہ مسلمانوں نے یہاں پہ آکے اس کے لیے کام کیا اور اس کو جو ہے وہ فلرش کیا نا صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس میں ہر میدان میں جو ہے مسلمانوں نے سپین کو ترقی دی اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جو ہے وہ مسجد قائم تھی پتہ نہیں آرہی آپ کو بلز نظر آرہے ہوں گے کہ نہیں آرہے ہوں گے لیکن یہ کافی کسیر تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہ بلز موجود ہیں بل فائٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ کافی فیمس ہے بٹ یہاں پہ ایک اور ایونٹ ہوتا ہے جو کہ بڑا جو ہے نا وہ فیمس ایونٹ ہے جس کو کہتے ہیں رننگ آف تا بلز تو ہر سال جو ہے وہ پمپولنا میں ہوتا ہے کہ جس میں جو بل ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ اس سے بچتے ہیں تو آئیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مزد اپنے دور میں کس طرح دکھتی تھی اس شہر کے بارے میں میں نے صرف سنا اور پڑھا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ایسی جگہوں پر آ کر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے وقت کے قارون، حامان، فرعون اور جتنے بھی بڑے بادشاہوں ان کی حیثیت آنے والے وقت کی مار ہے وقتی طور پر تو وہ ظلم اور جبر سے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کر سکتے ہیں لیکن بے شک وہ خسارے میں ہیں کیا ہمارے دور کے ظالم بھی اس بات کو سمجھ سکیں گے اسی سوچ کے ساتھ میں ان کھندرات سے چل پڑا وہ کھندر جو کسی دور میں نخلستان تھے جس کو دیکھنے کی خواہش تو ہر کوئی کرتا تھا مگر نصیب صرف خواہش کو ہی تھا کاش کہ میں کہ ہمیں اکل آ جائے ہم انسان دوست بن جائے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے آمین اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور بہت دیر ہو جائے اسی دعا کے ساتھ میں یہاں سے نکل پڑا